اسلام علیکم آرٹ اینڈ کلچر کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ساکر بختر بات کر رہے ہیں آج ہم اجازد آرٹ گیلری میں ہوئی ایک ایگزیبیشن کے بارے میں کچھ اس کے آرٹ ورک پینٹنگز کلچر ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا کیا بیہیوئیر اور کیا ان کا کہنا تھا اس آرٹ کے بارے میں اور اس کا کیا ایمپیکٹ بن رہا ہے ایگزیبیشن کریٹ کی تھی نور بطول نے اور یہ ینگ آرٹسٹ آٹ دس آرٹسٹ جنہوں نے جن کا کام جہاں پہ ڈسپلے ہوا اور اندر ٹائٹل انہوں نے بڑا مجدار رکھا ٹائٹل کا نام رکھا انہوں نے ایکوز آف سائلنٹ مائن آلٹل کے بچے کیا سوچتے ہیں اپنے سالنٹ مائن کے ساتھ لیکن بڑا سوفٹلی ایک کلچر کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آرٹ اور پینٹنگ اور سکلپچر کے ذریعے اس میں سکلپچر آپ کافی سارے پینٹنگ اور سکلپچر بھی دیکھیں گے میرے ساتھ جو میں نے ریکارڈ کی ہیں لیکن انڈویجلی ان سے بات کر کے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ وہ کافی فیوچر آف پاکستان آف فیوچر آف آور سوسائیٹی کافی پروگریسیو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک اچھی پارٹی پیشن کے ساتھ اپنے کلچر میں حصہ دے رہے ہیں ایک آرٹس جو ہیں انہوں نے مور کو اپنا بنایا موٹیو اور وہ جو اسلامک تھوٹ میں جنت کا پرندہ اور ایک جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوا وہ جو مور کی کہانی ہے اس کو کنسیف کیا اپنے بزرگوں سے سن کے اپنے پیرنٹ سے اور جہاں جہاں سے اس کو بچپن کی اپنی یادے تھی اس مور کے بارے میں اس کو اس نے نا شیئر کیا اس کا مطلب ہے کہ بچے آج کل کے کافی وہ سوچتے ہیں کہ کلچر میں اس کا پارٹیسپیشن دیا جائے اپنے آرٹ کے ذریعے کہ جو لوگ آتے ہیں جیسے کہ جہاز آٹ گیلری میں یہ ڈسپلے ہوا رمضان اس میں رمضان بھائی کی دیکھنے والا یا عام بندے جو دیکھنا چاہیں وہ آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے کہ سلولی اور سٹیڈی ایری باڈی ریلیٹڈ ٹو دس بزنس پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ہماری کلچر کو تھوڑا سا اپ لفٹ کرنے میں اگر جیسے آرٹسٹوں کے حد تک ہے جس جو جو آرٹسٹ نے جو جو کام کیا وہ وہاں پر آنے والوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تو جنگ آرٹسٹ ہیں کچھ چلتے ہوئے یا ان کے حلقے سے ایگزیبیشن میں وزٹ کرنے والے افراد ان کے ساتھ تو شیئر ہوتا ہی ہے لیکن جو بہت سینئر ہیں آرٹسٹ وہ جب وزٹ کرتے ہیں اور وہ جب کوسٹن کرتے ہیں ان ینگ آرٹسٹ سے تو اس میں ایک بڑا اچھا ایک ڈائلوگ بنتا ہے تو جو چیزیں ان کو تھوڑی سی مسنگ ہوتی ہیں یا خیالات میں ان کی تبدیلی لانے کے لیے ایک سینئر آرٹسٹ وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے پلس سینئر آرٹسٹ زیادہ خود بھی ایسی باتیں ان سے لے رہا ہوتا ہے جو کہ آج کل کا آرٹسٹ سوچ رہا ہے اور وہ میں بھی اس لیول تک یا اس حد تک نہ جا کے سوچ رہا ہو جو کہ انگ آرٹسٹ سوچتے ہیں تو یہ ایک اچھا باؤنڈ سا کریئٹ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ تو میرے خیال میں یہ ایسی آرٹ ایکسرسائزز مستقل ایک ہونے چاہیے اور یہ ایک اچھی سوسائٹی کا بہت اچھا پیلو ہے اچھے کسی کلچر کو ڈیویلپ کرنے میں سارے سٹوڈنٹ آج کل کے جو اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی حد تک ویجول آرٹ کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے ویجول آرٹ آرٹسٹ جو اس میں اگر کوئی ڈسپلی ایسا ہے تو اس میں ایک آرکیٹیکٹ بھی اس کو وزٹ کر سکتا ہے کہ جب وہ آرکیٹیکٹ اپنا گھر ڈیزائن کرے تو وہ خیالات وہ جو باتیں ہیں جو آج کل کی سوسائٹی اور کلچر سوچتی ہے اس کو وہ اپنے کسٹرکشن میں اپنے آرٹ وہ اپنے آرکیٹیکچر میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پیش کر سکتا ہے اور ویجول آرٹ آرٹ کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں کہ وہ بشک وہ وی سی ڈی سے تعلق رکھتے ہوں یا ٹیکسٹائل انڈ ڈیزائن سے یا انٹیریر سے یا فیشن سے وہ ساروں کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایگزیبیشنز کو وزٹ کریں انٹریکٹ کریں آرٹسٹوں سے وہاں کے آئے ہوئے لوگوں سے سینئر سے جونئر سے ایک تو فرینڈشپ کا ہلکہ وسیع ہوتا ہے خیالات ایکسچینج کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک بڑا اچھا محول اور ایک بڑی اچھی اجادے اور ایک بڑا اچھا وہ سوسائٹی میں ایک پلس پوائنٹ سا کریٹ ہوتا ہے اور یہ ریگلور ایکسسائز سے آپ کے پاس بھینگے ایک سٹوڈنٹ اگر ذہن میں میں سوچوں تو اگر اس طرح کی ایکسسائز میں چلا جائے ایک سٹوڈنٹ آج کل کا تو اس کے پاس کریٹیوٹی کے وقت اس کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی مجود ہوتی ہیں اس کے منڈ میں آتی رہتی ہیں جب وہ کریٹیوٹی کے پروسیس میں ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی سیم اس وقت وہ جا کے اس کو کنسیو کرنے میں پراؤلم ہو کیونکہ اس کے اس کے منڈ میں اس کی سوچ میں ڈیفرنٹ اس طرح کی ایگزیبیشن اس طرح کی کوئی آرٹ اس کے ذہن میں اس نے دیکھا اس سے کروس کوئیسٹن جب کیا ہوگا اس کی جو باتیں ہیں وہ جب آتی ہیں تو وہ جو نیکسٹ لیول پہ جب اپنے لیول پہ جب وہ کوئی کریٹیوٹی کے عمل سے گزرتا ہے تو اس اس کو کافی ہیلپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ سلائیڈز دیکھیں گے اس میں کہ لوگ آرٹ آرٹ کے علاوہ آرٹ تو اس ایگزیبیشن میں لگا ہی ہوئے چند آرٹسٹوں کا اور اس نے آہ مائنڈز کی بات اس میں جو کی ہو سارا کچھ لیکن اس میں گیلری میں جو لوگ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سلائیڈ زرہ گوھر سے دیکھیں کچھ لوگ گروپ فوٹو بنا رہے ہیں کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں آہ ڈسکشن کر رہے ہیں بڑے عرصے باد میلے ہوں گے جا آرٹ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوں گے کچھ سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں لگے کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جیسے میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں پاکٹی ہاؤس کے زمانے کی طرح کا جہاں کہ جہاں پہ ڈیفرینٹ آہ ڈیپارٹمنٹ آف آرٹ انڈ کلچر سے لوگ کٹھے آ کے چائے پیتے تھے اور آہ خیالات اپنے ساتھ آہ پیش کرتے تھے جس میں بہت بڑے شاعر عدیب ڈراما نمیز اور ایکٹر سارے ادھر آ کے مل جل کے بیٹھتے تھے تو باتیں شیئر کرتے تھے تو میرے خیال میں یہ پاکٹی ہاؤس والا کلچر ہر ایک آرٹ گیلری میں جبکہ اجاز آرٹ گیلری میں تو بڑا اچھے طریقے سے وہ آہ چائے بھی سرب کر رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ایک محول سا پورا بن جاتا ہے اور اس کے آہ ایک پوزیٹیو ایمیج آف دا سوسائیٹی اُبر کے آتا ہے سامنے میرے خیال میں آہ اس طرح کی ایکسسائیز اور اس طرح کی ایکزیبیشنز مستقل ہونی چاہیے اور آج کل کے سٹوڈنٹ کو اور عام واک آف لائف کے آہ سوسائیٹی کے کوئی بھی افراد ہیں ان آہ ایکزیبیشن کو آہ وزٹ کریں اور کچھ اچھا آہ سوچ کے ساتھ وہ میرے خیال میں واپس آئیں گے موسیقی موسیقی موسیقی